اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات ہم اسلامیات نائنٹ کا تیسر لیکچر ہم لے دیں اور اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہم نے باتیں پڑھیں لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی اب جو ہمارے منتخب احادیث مبارکہ کا جو پورشن ہے ہمارا وہ دس احادیث ہیں ان میں سے پہلی تین حدیثیں ہم پڑھیں گے اچھا میں نے یہاں پر جو ہے وہ تین حدیثیں صرف لکھتی ہیں اور اس میں وہ ترجمہ میں نے نہیں لکھا اس لیے کہ وہ ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہم ایسا کریں گے کہ اس کو ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مطلب میں آپ کو جو ہے نا وہ لفظی ترجمہ کرواؤں گا لفظی مطلب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ جو ہے جو ماں وہاں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بک کھلی ہونی چاہیے اور بک میں سے آپ اس کو دیکھتے رہیں گے ہم یہاں پر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ہمارا جہنا اور تیسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح قرآن پاک کی آیت آ جاتی ہے یا آپ نے کوئی حدیث نکل کرنی ہے تو اپنے پیپر کے اندر تو اس میں آپ نے جہنا وہ نہیں لکھنا اس کے اندر زبر زیر پیش وغیرہ اراب نہیں آپ نے اس کے پر لگانے اگر آپ بالکل صحیح اگر آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ لگا دیں ورنہ عام طور پیسہ ہوتا ہے اس میں غلطی ہوئی جاتی ہے تو اس لیے اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر آپ نے لکھنا چاہا بھی نہیں قرآن پاک کی آیت تو اس کو بغیر زبر زیر پیش کے یا حدیث لکھنی ہے تو آپ بغیر زبر زیر پیش کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اچھا پہلی حدیث ہمارے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمعیا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا اکمل المؤمنین اکمل کہتے ہیں سب سے زیادہ کامل کامل ترین مکمل ترین اکمل المؤمنین مومنین میں سے کامل ترین ایمانا ایمان کے لحاظ سے وہ ہے کہ احسنہم جو ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے خلقا اخلاق کے لحاظ سے اکمل المؤمنین مومنین میں سے کامل ترین مومن ایمانا ایمان کے لحاظ سے وہ ہے کہ احسنہم جو ان میں سب سے اچھا ہے خلقن اخلاق کے لحاظ سے کیا مطلب کہ مومنین میں سے جو کامل ایمان والا اگر آپ نے دیکھنا ہے جو مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں جو مومنین میں سے اخلاق سب سے اچھے اخلاق والا ہے وہ مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ہے ایمان کے لحاظ سے مطلب اس کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے اکمل المومنینہ مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل مومین میں سے کامل ترین ایمان کے لحاظ سے وہ ہے کہ احسن ہم خلغن خلغن کا مطلب اخلاق کہ جو ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے اخلاق کے لحاظ سے اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے چاہیے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے مطلب ہمیں ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ ہمارا بیہیویر جو ہے وہ کتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویر اچھا ہوگا اس کا مطلب ہے ہم ایمان کے اندر بھی اتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا اس کے بعد ہے وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِينَ اور ان میں سے بہترین اور ان میں سے بہترین کن میں سے ہم جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے اور جو ہے ان میں سے کن میں سے اور جو تھرڈ پرسن پلور اور مومنین میں سے مومنین میں سے بہترین وہ ہیں کہ خیارو ہم لِنِسَائِهِم جو ان میں سے بہترین ہیں لِنِسَائِهِم اپنی بیویوں کے ساتھ کہ مومنین میں سے بہترین وہ ہیں جو وہ لوگ جو مومنین میں سے بہترین مومن وہ ہیں کہ خیارو ہم لِنِسَائِهِم جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں کہ جن کا رویہ جن کا برطاؤ اپنی خواتین کے ساتھ اچھا ہے وہی سب سے زیادہ بہترین ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک نے مرد کو زیادہ طاقتور بنایا ہے اور جسمانی لحاظ سے اور جہنہ ویسے اس کے ذمہ داری بھی اس کے کمانا اس کے ذمہ رکھا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب جو طاقتور زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر خود بخود یہ بات آ جاتی ہے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا میں تو زیادہ طاقتور ہوں میں کسی کو بھی ظلم کرلوں گا تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس لیے اب جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے مطلب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جس کی وجہ سے جہنہ یہ کر رہا ہے اپنے آپ کو تکبر کے اندر مرتلا نہیں ہو رہا تکبر کے اندر نہیں آ رہا کسی کو حکیر نہیں سمجھ رہا تو اس لیے فرمایا کہ تو ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے یہ ہماری پہلی حدیث ہوگی اس کا حدیث نمبر ہماری دو ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وہ شخص کہ لم يرحم صغیرَنَا کہ جو نہیں رحم کرتا صغیرَنَا ہمارے چھوٹوں پر صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو نا کا مطلب ہم نا کا مطلب یہ بھی جو ہے نا وہ پرو ناؤن ہے نا نا کا مطلب ہم وَيَعْرِفْ حَقَّ قَبِیرَنَا اور وہ نہیں پہچانتا حق قبیرَنَا ہمارے بڑوں کا حق فَلَيْسَ مِنَّا پس وہ ہم میں سے نہیں مِن کا مطلب سے نا کا مطلب ہم فَلَيْسَ مِنَّا پس وہ ہم سے نہیں مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا دو باتیں فرمائیں پہلی بات کہ مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وہ شخص کہ جو نہیں رحم کرتا صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر وَيَعْرِفْ حَقَّ قَبِیرِنَا اور وہ نہیں پہچانتا ہمارے بڑوں کا حق فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں اب وہ ہم میں سے نہیں مطلب کتنی سخت بات فرمارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو کام کہ چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا رحم کا مطلب شفقت کرنا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا عدب کے ساتھ پیش آنا بڑوں کا عزت اور احترام کرنا بڑوں کی عزت اور احترام کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ جو بڑوں کا حق نہیں پہچانتا ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو اگر اب یہ ہم اس کو ذرا اس طرح سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی کو کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم مسلمانوں سے یہ ہم صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس وقت ہم سوچیں کہ وہاں پر انسان کی کیا حالت ہوگی ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں اس لئے ہمیں چاہئیے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کا احترام کریں بڑوں کا حق پہچاننے کا مطلب کیا کہ بڑوں کی عزت کریں اور بڑوں کا عدب کریں بڑوں کی بات مانیں والدین ہیں اسادزہ ہیں بڑے بہن بھائی ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ جو ہے مطلب وہ ہمارے رشتہ دار ہیں چاہے ویسے کوئی بڑے ہیں ہم سے زیادہ عمر والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا عزت ہم ان کی صدرہ احترام ہم کریں اچھا اس کے بعد حدیث نمبر تین ہے کہ ایوہ الناس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سمایا کہ ایوہ الناس اے لوگو ایوہ الناس کا مطلب اے لوگو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو ایوہ الناس اے لوگو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ طلب کہتے ہیں کوشش کرنا حاصل کرنا پانا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اور تم رزق حاصل کرنے کے اندر اچھا طریقہ اختیار کرو وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ رزق حاصل کرنے کے اندر اچھا طریقہ رزق کو طلب کرنے کے اندر اچھا طریقہ اختیار کرو اعتدال سے کام لو ہوتا ہے یہ نا کہ بعض مرتبہ انسان وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی اس کے لئے اپنا سب کچھ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے اور اتنا بے صبرہ ہو جاتا ہے کہ بس مجھے یہ ساری چیزیں مل جانی چاہیے اس کے لئے پھر وہ غلط طریقے اختیار کرنا پڑے اس کو تو وہ بھی اختیار کر لیتا ہے کسی کا حق چھیننا پڑے کسی کو چوری کرنی پڑے کوئی ڈاکہ مارنا پڑے تو وہ کہتا ہے بس مجھے ملنی چاہیے یہ چیز ٹھیک ہے بس میں کسی طرح یہ چیز حاصل کر لوں تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سرمانے کہ اجملو فطلبی رزق حاصل کرنے میں احتدال سے کام لو خوصلے سے کام لو اچھا طریقہ اختیار کرو حرام طرف نہ چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ضرورت پیش آئے اور رزق حاصل کرنے کے لئے انسان جا وہ حرام کام کرنے لگ جائے کہ بس مجھے تو بس چاہیے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں کیونکہ فرمایا کہ فین نفسن پس بے شک فین نفسن پس بے شک ہر نفس نے نفس کا مطلب ہر انسان ہر انسان نے پس بے شک ہر شخص لن تموتا ہرگز نہیں مرے گا فین نفسن پس بے شک ہر شخص لن تموتا ہرگز نہیں مرے گا کوئی شخص بھی ہرگز نہیں مر سکتا حتی تستوفیہ رزق ہا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا پورا نہ لے لے اب حتی تستوفیہ یہاں تک کہ وہ لے لے رزق ہا اپنا رزق کو تستوفیہ کا مطلب بتا ہے پورا پورا وصول کر لینا پورا پورا لینینا تو فرما رہے ہیں کہ اتنا بے صبر ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ طرح نے جو رزق لکھا ہوا ہے اس سے پہلے اس کو حاصل کرنے سے پہلے تمہیں موت نہیں آسکتی کیونکہ کسی شخص کو بھی لند تموتا موت نہیں آئے گی حتی تستوفیہ رزق ہا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے پورا پورا رزق لے گا جتنا رزق لکھا ہوا ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کے بعد ہی وہ دنیا سے جائے گا اس لیے جو ہے رزق کمانے کے اندر انسان کو اتنی زیادہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اپنے بس جو وہ محنت کر رہے ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ جس کام کے اندر بھی محنت کر رہے ہیں جاہے وہ کھیتی باڑی ہے جاہے وہ ملازمت ہے جاہے وہ تجارت ہے جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے حرام طریقے کی طرف نہ جائے کیونکہ جو رزق ہے کوئی شخص بھی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا پورا وصول نہیں کر لیتا وین ابتہ آنہا اگرچہ اس کو ملنے میں کچھ دیر ہو جائے وین ابتہ آنہا اگرچہ وہ رزق کو ملنے میں رزق ملنے میں کچھ دیر ہو جائے یعنی دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو رزق مل کر رہے گا اس لئے تسلی رکھنے چاہیے حوصلہ رکھنے چاہیے حوصلہ سے کام کرنا چاہیے پھر دوبارہ فرمایا اور رزق طلب کرنے کے اندر اچھا طریقہ اختیار کرو احتدال سے کام لو آخری جملہ اشارت سنوائے بہت پیاری بات اشارت سنوائی خزو ما حلہ تم لے لو وہ حلہ جو حلال ہے و دعو اور تم چھوڑ دو ما حرومہ وہ جو حرام ہے خزو ما حلہ تم جو حلال ہے اس کو لے لو و دعو ما حرومہ اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو اب دیکھیں نا کتنے زبدیس طریقے سے بات سمجھائی کہ جو حلال ہے نا اس کو لے لینے صحیح ہے جو حلال کام ہے وہ کر لیں اب ہمارے سامنے اللہ تعالی نے امتحان لیتے ہیں بندے کے سامنے بہت ساری اپشنز آ رہی ہوتی ہیں حلال بھی ہے حرام بھی ہے حلال بھی حرام بھی ہے بعض ایسا نظر آتا ہے کہ حرام کام کے اندر بہت جلدی پیسہ ملتا ہو نظر آتا ہے مثلا مثال کے طور پر آپ کے باس کسی نے امانت رکھوائی ہے کوئی پیسے امانت رکھوائے ہیں تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے شیطانی یہ خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ پیسے اگر میں اس کو واپس نہ کروں اور میں انکار کر دوں کہ تم نے تو کوئی میرے بس پیسے نہیں رکھوائے تھے ٹھیک ہے میں سارے سارے پیسے وہ خرش کر لوں تو اب یہ کتنا آسان طریقہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی محرمت نہیں کرنے بڑھئی آپ تین چار لاکھ روپے جا پوست پڑھیں آپ اس کو استعمال کر لیں اور اچھے چیزیں آپ اپنی خرید لیں ٹھیک ہے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں اب یہ کتنا آسان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو رزلیل و رسوا کر دیں گے آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیں گے اس کو اور اتنا زیادہ ان کے اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ تھوڑے عرصے کے لئے بھی جہنم میں جانا پڑ گیا تو اس کو نقصان کو پورا کرنے کے لئے تو کتنی بڑی بات ہو جائی تو اس لئے فرمایا کہ جو حلال ہے اس کو لے لو جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو تو اس لئے ہمیں زندگی ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ جو چیزیں حلال ہمارے سامنے ہیں تو ہم نے اس کو لے لینا ہے ہم نے اس طریقے ایک خیال کر لینا ہے اور جو حرام ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو کیوں کیونکہ جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تو ملکے ہی رہنا پورا تو انشاءاللہ امید آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی تین حدیث پڑھتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارا ابھی تک جو یہ پیپر پیٹرن ہمارا بھی تک نہیں آیا تو اس میں اگر حدیث کوئی آئے گی تو صرف اس کا ترجمہ ہی ہوگا اگر تشریف بھی ہوگی تو جتنی تشریف ہم نے ابھی پڑھی ہے صرف اتنی تشریف لکھ دیں گے تو آپ کافی ہوگی کیونکہ آپ کو جو پچھلے سال والی جو بک تھی نا اس میں حدیث کی تشریف دو نمبر کی تھی تو دو نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آدھا پیج بھی لکھ دیا تو آپ کی حدیث کا آپ کو نمبر پیپر کے پانڈ ویو صاحب کو وہ اتنے نمبر آپ کو مل جانے سائی ہے تو لیکن ابھی تک ہمارا یہ پتہ نہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کی تشریف ہی آتی ہے یہ ترجمہ آتا ہے اگر صرف ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ ہم نے جو ہے وہ لکھ دیں گے اگر تشریف آتی ہے تو ہم اتنی تشریف بھی اس میں لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ